مووی کے شروعات میں میں ایک ہس بینڈ وائب کو دکھا جاتا ہے جن میں ہس بینڈ کا نام جیری اور وائب کا نام ہالی ہوتا ہے ہالی غصے میں اپنے گھر آتا ہے اور جیری سے جھگڑنے لگتی ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہالی جب انیس سال کی تھی تب ہی اس کی سادھی جیری کے ساتھ ہو گئی تھی حالانکہ اکثر ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی رہتی ہے اور آج بھی ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے جہاں ہالی جیری سے کہتی ہے کہ ہماری سادھی ہوئے قریب دس سال ہو گئے ہیں لیکن دس سالوں میں تم نے قریب پانچ جگہ اپنی چاپ کو چینج کیا ہے اور تمہاری انکم بھی زیادہ نہیں ہے اور تم نے میری موم سے سکایت کی کہ مجھے بچہ نہیں چاہیے تم ہی بتاؤ کہ ہماری ایسی حالت ہے کہ ہم ایک بچے کو سمال سکیں حالانکہ ہالی بھی جوب گرتی ہے لیکن اس کی بھی سیلری بہت کم ہے اسی وجہ سے دونوں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں پھر ہالی جیری سے کہتی ہے کہ جب ہم ایک نئے اپارٹمنٹ لیں گے تب ہی ہم ایک بچے کا پلان کریں گے لیکن جگڑا بڑھتا ہی جاتا ہے جس سے گصہ ہو کر جیری روم سے باہر چلا جاتا ہے لیکن کچھ ٹائم بعد وہ گصہ بھولا کر گھر کے اندار آتا ہے جہاں ہالی بھی اس کا انتیار کر رہی تھی وہ دونوں دن میں بھلے ہی کتنا بھی جگڑا کرتے تھے لیکن رات ہونے پر وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بینہ نہیں رہ سکتے جس سے وہ دونوں ایک ساتھ سو جاتے ہیں اب اسی طرح کچھ مہینے بیچ جاتے ہیں اور اچانکہ ایک دن جیری کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دراصل جیری کو برین ٹیومر تھا اب جیری کی ڈیتھ کے بعد سے ہالی ایک دم اکیلی ہو جاتی ہے اور اسے اب جیری کی بہت یاد آتی ہے وہ اپنے بیتے ہوئے پل کو یاد کر کے بہت روتی ہے اور ڈپریسن میں چلی جاتی ہے اسی وجہ سے ہالی بہت اکیلے اکیلے رہنے لگتی ہے اور کسی سے بھی نہیں ملتی اور ایک دن جب اس کا برثڈے آتا ہے کچھ دن بھی اسے جیری کی بہت یاد آتی ہے وہ اپنے پچھلے برثڈے کو یاد کر رہی ہوتی ہے کہ تبھی اس کی امام کچھ فرینڈوں کے ساتھ وہاں آتی ہے تاکہ وہ سبھی مل کر ہالی کا برثڈے کو سیلیبریٹ کر سکیں لیکن ہالی ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی تھی وہ کافی دکھی ہوتی ہے لیکن تبھی اس کے لیے ایک پار سال آتا ہے جس میں ایک بڑا سا کیک ہوتا ہے اور اس کے اوپر جیری کا نام لکھا ہوتا ہے یہ دیکھ کر ہالی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کہ یہ کس نے بھیجا ہے لیکن جب ہالی کیک کھولتی ہے تو اس میں ایک ٹیپ ریکارڈا ملتا ہے اس کو بجانے پر اس کو جیری کی آواز آتی ہے جس میں جیری کہتا ہے کہ میں تمہارے 38 برثڈے پر تمہارے ساتھ نہیں ہوں لیکن میرا گیفٹ تمہارے سامنے ہے اور اسی طرح سے اب تمہیں ہن روز ایک نیا لیٹا لوگ کچھ گیفٹ ملتے رہیں گے لیکن دھیان رہے یہ سب تمہارے لیے سرپرائز ہے کبھی بھی اس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرو گی اب تم موم آف فرینڈوں کے ساتھ جا کر باہر پارٹی کرنا یہ سن کر ہالی بہت خوص ہوتی ہے اس کے بعد ہالی سبھی لوگوں کے ساتھ میرے کا اپنا برثڈے سیلیبریٹ کرتی ہے لیکن پارٹی میں بھی وہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے اس وجہ سے وہ زیادہ ڈرنک کر لیتی ہے اور ایک اسٹور میں جا کر بیٹھ یاتی ہے جہاں اسے ڈینیل نام کا یہ قادی ملتا ہے جو ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے تھے جہاں ہالی روتے ہو اسے کہتی ہے کہ میں نے بھگوان کا کیا بگاڑا تھا جو انہوں نے میرے جیری کو مجھ سے دور کر دیا یہ کہتے ہی ہالی رونے لگتی ہے اور نصے میں ہونے کے کران وہیں پر سو جاتی ہے اس کے بعد ڈینیل اسے گھر چھوڑنے جاتے ہیں اب اگلے دن ہالی جب اپنے آفیس جاتی ہے جہاں اسے ایک لیٹر ملتا ہے اس میں جیری نے لگا تھا کہ تم اپنے لئے ایک سندر سا ٹریس اور ایک ٹیبل لینز خرید لو کیونکہ رات میں وہ دونوں لیم آف کرنے کے لئے لڑتے تھے اس کے بعد ہالی بلکل ویسا ہی گھرتی ہے اور پنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے ہالی بیٹ پر لیٹی ہوتی ہے تب ہی دور ویل بچتی ہے جہاں دیکھنے پر ایک آدمی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ کافی بلون لیا ہوتا ہے جہاں وہ ہالی سے کہتا ہے کہ تمہیں پہلے ایک گانا سناؤں گا اس کے بعد میں تمہیں یہ لیٹر دوں گا لیکن ہالی کو تو لیٹر پڑھنے کی بہت جلدی تھی اسی لئے وہ گانا سنے بغیر ہی لیٹر مانگنے کی جت کرنے لگتی ہے اس کے بعد وہ لیٹر دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج تمہیں تیار ہو کر ڈسکو جانا ہے جہاں وہ دونوں پہلے اکثر جایا کرتے تھے اس کے بعد ہالی ڈسکو جانے لگتی ہے اور وہاں جانے کے بعد وہ ایک گانا گاتی ہے لیکن اسی ڈسکو میں اس کی ملکات دوبارہ ڈینیل سے ہوتی ہے جہاں دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں اور یہاں پر ہالی کافی کھل دکھائی دیتی ہے یعنی کہ جیسا جیری چاہتا تھا وہ ایسا ہی ہو رہا تھا اب اگلے دن ہالی کو باہر سے کچھ کپڑے آتے ہیں جس میں ایک لیٹر بھی ہوتا ہے اس میں لکھا تھا کہ تم لیدر کی جیکٹ کافی اچھی لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی لکھا تھا کہ تم میرے سامان کو پیک کر کے باہر بھیجوا دو اس کے بعد ہالی وہ ایسا ہی کرتی ہے کیونکہ جیری اپنی یادوں کو ہالی سے ختم کرونا چاہتا تھا اب اگلے دن ہالی پھر سے ڈینیل سے ملنے جاتی ہے کیونکہ اب اسے ڈینیل سے مل کر کافی خوش ہی ملتی ہے اور اس کے ساتھ وہ کافی خوش بھی ہوتی ہے اگلے دن ہالی جب اپنے آفیس جاتی ہے تو وہاں اسے ایک لیٹر ملتا ہے اس میں جیری نے اس کے دو دوستوں کے ساتھ ایک ٹریپ بک کیا تھا لیکن اس بات کے لئے اس کی ماں بلکل بھی ناراج نہیں ہوتی جہاں وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تمہیں یہ سارے لیٹر آنے بند ہو جائیں گے اسی لئے تم ان فالتو کے چکروں میں نہ بڑھو اور کسی اچھے لڑکے کے ساتھ سادھی کر کے اپنی لائف میں سیٹ ہو جاؤ لیکن ہالی اپنی مام کی ایک بھی نہیں سنتی اور اپنے دوستوں کے ساتھ آئرلینڈ چلی جاتی ہے دراصل جیری بھی اسی آئرلینڈ کا رہنے والا تھا اس لئے جیری اور ہالی نے اس جگہ پر کافی انجوائے کیا تھا اب ہوتر پہنچنے پر وہاں اسے ایک لیٹر ملتا ہے جو اس کے دوستوں کے لئے تھا اس میں لکھا تھا کہ وہ ہالی کو فسنگ کروائیں اور تھوڑے سمائے بعد اس کے ایک دوست کو دوسرا لیٹر ملتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ ہالی کو وہاں کے فیموس پب میں لے جائیں اس کے بعد وہ تینوں سب سے پہلے پب میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں جانے پر انہیں ایک سنگر ملتا ہے جو کافی اچھا گانا گا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے گانے کو سن کر ہالی سیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گانا کبھی جوری نے اس کے لئے گھایا تھا اب اگلے دن وہ تینوں فیسنگ کرنے جاتے ہیں جہاں انہیں کٹے میں ایک مچھلی فس جاتی ہے لیکن ان تینوں میں سے کسی کو بھی فیسنگ کرنا نہیں آتا تھا اس کے چیکر میں ان سے ناو کا چپو چھوٹ جاتا ہے اور وہ پانی میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ تینوں اسی ناو پر خوز جاتے ہیں اور انہیں اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں سے باہر کیسے نکلے لیکن تب ہی وہاں پر وہ سنگر آ جاتا ہے اور وہ تینوں کو بچا کر ان کے ہوتل میں ڈراب کرنے جاتا ہے جہاں چاروں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد اس کی دونوں فرینڈ اپنے روح میں چلی جاتی ہیں جہاں باہر بارز بھی تیج ہو رہی تھی اس وجہ سے وہ سنگر یعنی کی ویلیم اس رات اسی ہوتل میں رکنے کا فیصلہ کرتا ہے اب ہولی نے کافی ڈرنک کر لیا تھا اسی لیے وہ نصے میں ویلیم کی کس کرنے لگتی ہے لیکن تھوڑے ہی دیر بعد وہ اس کے لیے ہولی ویلیم سے معافی مانگنے لگتی ہے لیکن ملیم کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اس کے بعد دونوں فرزے ایک دوسرے کو کس کرنے لگتے ہیں اور وہیں پر انٹی میٹ ہو جاتے ہیں اب اگلے دن ہولی جیری کے ماتا پتا سے ملنے جاتی ہے جہاں جیری کی موم کہتی ہیں کہ ہمیں بھی ایک لیٹر ملے تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ہولی اس لیٹر کو لے کر اس میں بتائے گئے جگہ پر پہنچ جائے اس کے بعد ہولی اس لیٹر کو لے کر بتائے گئے استانوں پر پہنچ جاتی ہے جہاں اسے لیٹر کو کھول کر پڑھنے لگتی ہے اس میں جیری نے ہولی اور اس کے پہلے ملاقات کے بارے میں لگا کہا کہ تم ہوتی نکرہ راستہ بھول گئی تھی تب ہی تم ہی ایک انسان دیکھا جو کہ میں ہی تھا اور تم نے مجھ سے نیشنل پارک کا راستہ پوچھا تب میں نے بتایا کہ ابھی آپ نیشنل پارک میں ہی ہیں یہ سن کر تم جھوڑ سے ہنس پڑی اور تھوڑے دیر بعد کرنے پر ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ایکسپٹ کر لیا تھا اب اگلے سین میں ہم ہولی کو اس کے گھر پر دیکھتے ہیں اور گھر آ کر وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے وہ لیٹر آخر کون بھیج رہا ہے تب ہی وہ ٹی بی میں نیوز ایٹ دیکھتی ہے اور خود کو بیزی رکھنے کے لیے سوڈیزائر کرنا شروع کر دیتی ہے ایک دن وہ ڈینیل سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سب کوئی بھلا کر اب سوڈ بنانا شروع کر دیا ہے تب ہی وہ باتوں ہی باتوں میں ڈینیل کو جیری بول دیتی ہے یہ سنکہ ڈینیل کافی ہٹ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن تم ابھی بھی جیری کو ہی پیار کرتی ہو یا کہہ کہ ڈینیل وہاں سے جلا جاتا ہے اس کے بعد ہولی پھلے مام کے پاس آتی ہے اور جوڑ جوڑ سے رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت چھوٹی تھی تب ہی میرے ڈیڈ میرے چھوڑ کر چلے گئے تب ہی میں نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ میں اپنی لائف میں اب کسی کو بھی نہیں آنے دوں گی پھر اچانک سے میری لائف میں جیری آیا اور وہ بھی میرے چھوڑ کر اس دنیا سے چلا گیا مام میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں تب ہولی کی مام اسے سمجھاتی ہیں اور اس کا من بدلنے کے لیے ایک پارک میں لے جاتی ہیں اور اسے جیری کا آخری لیٹر دیتی ہیں یہ دیکھ کر ہولی اگدم سے حیران ہو جاتی ہے تب اس کی مام کہتی ہیں کہ میں ہی تمہیں جیری کا سارا لیٹر دیا کرتی تھی جو کہ جیری نے مرنے سے پہلے تمہیں دیرے کے لیے کہا تھا اور جیری نے مجھ سے پرامس بھی کروایا تھا کہ میں یہ بات تمہیں تب ہی نہ بتاؤں اتنا کہہ کر جیری کی مام وہاں سے چلی جاتی ہیں پھر ہولی گھر آنے کے بعد جیری کے آخری لیٹر کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی اسے ڈینیل کا میسج آتا ہے اور وہ اسے ملنا چاہتا ہے اس لئے ہولی ڈینیل سے ملنے چلی جاتی ہے اور اسے مل کر اسے جیری کا آخری لیٹر دیتے ہوئے پڑھنے کیلئے کہتی ہے پھر ڈینیل اس لیٹر کو پڑھتا ہے اس میں لکھا تھا ہولی تم میری لائف میں آئی اور وہ اسے بہت پیار کیا میری پتنی بنی لیکن اب میری لائف ختم ہو چکی ہے تمہیں اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہوگا تمہیں اپنی لائف جینی ہوگی I really love you ہولی اس کے بعد ہولی اور ڈینیل ایک دوسرے کو اچھا فرنڈ بنانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ہولی کہتی ہے کہ اب میں جیری کو محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے اب میں اپنی لائف میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں اس کے بعد ہولی سب کچھ بھلا کر اپنی لائف میں موب آن کر چکی ہے اس کے بعد وہ اپنی موم کے ساتھ آئرلینڈ گھومے جاتی ہے اور وہ اپنے موم کے ساتھ ٹائم میتانا شروع کر دیتی ہے اور جب وہ اپنے گھر آتی ہے تب وہ سوری ڈیزائن کرنے کا اسٹوڈیو کھول دیتی ہے اپنی لائف میں آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے اور اب ہولی کافی خود ہوتی ہے اور اسی ہیپی مومن کے ساتھ یہ مومی یہیں پر سماپت ہو جاتی ہے